بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عمران خان کا فیوچر کا کیا پلان ہے؟ کیا وہ ایسے اقتدار کو جس میں وہ این نارو بھی نہیں دینا چاہتے ڈیل بھی نہیں دینا چاہتے اور اگر انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ملکی مفاد میں اپنی معیشت کو دیکھیں اور سب کچھ اور انہیں منا لیا گیا ہے یا ماننے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے کیا عمران خان کو اقتدار کو لات مار کے پرے چلا جانا چاہیے؟ کیا عمران خان یہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا عمران خان اقتدار میں رہ کے صورتحال کو ٹھیک کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ کیا عمران خان کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ سڑکوں پہ آ جائیں اور عوام کو سارا سچ بتائیں؟ کیا ایک خطاب ہو سکتا ہے ایسا جس میں عمران خان عوام کو اعتماد میں لیں اور ساری حقیقت ان کے سامنے رکھ دیں؟ ناظرین آج عمران خان نے جو رحمت اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں جو باتیں کی ہیں اس میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے شاید یہ عوام کو انہوں نے میسیج دیا ہے یہ وہی میسیج ہے ناظرین جس کے بارے میں میں اکثر آپ سے بات کرتا رہتا ہوں کہ لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے ہم نے یہ لڑائی حکمت سے لڑنی ہے اور حکمت سے جیتنی ہے عمران خان نے کیا میسیج دیا آپ پہلے یہ سنیں اس کے بعد اس پہ آگے چل کے بات ہوتی ہے اس میں مشکلات آئیں گی ہمارے سامنے ایک بڑا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپ نظام سے مال بنا کے تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا میں بیٹھے ہیں سیاست میں بیروکرسی میں ہمارا کام ہے جد و جہد کر کے ان کو شکست دینا اور ان کو شکست دے کے اس ملک کا پوٹینشل ریلیز کرنا ہے مجھے کہتے لوگ عمران صاحب آپ پہ رحم نہیں ہے میں یہ بڑی جگہ سنتا ہوں کیا رحم نہیں ہے جیت کہ جن لوگوں نے اس ملک کو کنگال کر کے مکروز کر دیا ان کو معاف کر دے میرا کام ان کو معاف کرنا نہیں ہے میرے پیسے نہیں انہوں نے چوری کیے قوم کے پیسے چوری کیے ہیں یا لوگ غربت میں پسے ہوئے ہیں لوگ مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا پیسے چوری کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سزائی دین تھی جو کرپشن کر رہے تھے وہ بھی معاف کر سکتے تھے وہ تو رحمت العالمین تھے انہوں نے تو اپنی کہا کہ میری بیٹی کو بھی میں معاف نہیں کروں گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم ہوتا ہے کمزور طبقے کے لیے غریب طبقے کے لیے جو بچارہ پسا ہوا طبقے ہیں مازور ہیں جو یتیم ہیں جو بے والے ہیں رحم تو ان کے لیے ہوتا ہے بڑے بڑے ڈاکوں کو کون رحم کرتا ہے بہت تو معاشرہ اپنے تباہ کر دیں گے رحم کر کر کے تو این آرہو دیں گے تو معاشرے کا بڑا لڑکی ہم نے ناظرین کیا امران خان نے اپنی سپیچ میں عوام کے نام کو ایک کوڈڈ پیغام دیا ہے کیا امران خان اداروں کو بدنام کیے بغیر اداروں سے لڑائی لڑے بغیر عوام کو یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت میرے پاس صرف دو راستے ہیں اور ناظرین دو راستوں کے بارے میں میں آپ کو اپنی کل کی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں آج پرائیم منسٹر نے جو سپیچ کی ہے وہاں سے بات کلیر ہے جس طرح کی نیرٹیو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ رستے صرف دو ہیں سب خوش ہیں کہ کرپشن پہ یہ ملک چلتا ہے تو چلتا رہے ہیں لوٹ مار پہ یہ ملک چلتا ہے تو چلتا رہے ہیں صرف امران خان کھڑا وہاں بائیس کروڑ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے کیا عوام کو امران خان نے یہ کوڈڈ میسیج دیا ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ مجھے طاقت دو گے تمہارا سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ کھڑے ہونا دیل کے خلاف کھڑے ہونا انعرو کے خلاف کھڑے ہونا یہ میری مدد کرے گا کیونکہ سیویلین وزریادم کے پاس بندوق نہیں ہوتی لڑنے کے لیے عوام کی طاقت ہوتی ہے میں نے اپنی لائیو نشیست میں رات کو آپ کو بتایا تھا کہ اگر فضل الرحمان جیسا بندہ جو حکومت کے مخالف نہ صرف ہے بلکہ زہر اگل رہے ہیں مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے وہ تقریر کر رہے جو جب خادم رزوی نے کی تھی تو وہ جیل میں چلے گئے تھے لیکن فضل الرحمان وہاں کھڑا ہوا ہے اب بھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں دس ہزار ہوں پچاس ہزار ہوں جب عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور باہر نکل آتی ہے تو پوری ریاست مفلوج ہو جاتی ہے ان کے سامنے کیا عمران خان نے یہ اشارہ دیا کہ شاید مستقبل میں عوام کو سڑکوں پہ لے کہ عمران خان کو پھر آنا پڑے گا تاکہ اس ملک میں ڈیلز کا رفتہ ہمیشہ کے لیے روک دیا جائے تاکہ غریب بیمار کو بھی وہی صورتیں ملیں جو امیر بڑے ڈاکو بیمار کو ملتی ہیں ناظرین آپ کو غور کرنا پڑے گا صورتحال ایسے ہے کہ اگر ہم نے اس ملک میں حقیقی جمہوریت لانی ہے حقیقی سویلین سپریمیسی یہاں کبھی ہوگی اگر کبھی چوروں ڈاکوں کے لیے نرم روئیے ختم ہوں گے یہاں پہ طاقتور لوگوں کے اس کے لیے ہمیں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا پڑے گا یہ کوئی ایسا get rich quick scheme کی طرح نہیں ہے کہ بس یوں چٹ منگنی پٹ بیعہ ہو جائے گا عمران خان نے آپ کو خواب ضرور دکھائیں اور لوگ disappointed ہیں کہ یہ تین مہینوں میں کیوں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو گیا خواب ہیں end پہ ابھی آپ اس رستے پہ تو چڑھیں جدو جہد تو کریں ہم نے ابھی تک جدو جہد نہیں کی ابھی تک جدو جہد کی ہے عمران خان نے 22 سال 23 سال پہلے عمران خان ایک لکشری لائف گزار سکتا تھا دنیا کے امیر ترین لوگوں یہودی لوبی اور کیا نہ کیا کر دیں اگر اس نے وہ زندگی گزار نہیں ہوتی تو وہ اپنے سکون سے زندگی برطانیہ میں گزار سکتا تھا آیاشی کی کوئی کام نہ بھی کرتا تو کرکٹ سے ہی خالی وہ کروڑوں اور وہ کم آ سکتا تھا عمران خان کی اتنی تھی ریپیٹیشن کرکٹ میں اب بھی ہے عمران خان کو ضرورت ہی نہیں تھی وہاں سے وہ چڑھتا ہے اور یہ کنٹینروں پہ سونا فرش پہ سونا گندی جگہ لیٹ جاؤ کھانے عام روٹی کھا رہا ہے ڈابوں سے نواز شریف نے اس میں سے کون سی سٹرگل کیا یا ذرداری یا بلاول مریم ان میں سے کسی نے یہ سٹرگل عمران خان نے کیا ہے ہم تو پہلی غریب ہیں ہم تو پہلی پیسے ہوئے ہیں ہم تو سٹرگل ہی کر رہے ہیں نا ایک بندے نے اپنی لکشری لائف چھوڑ کے سٹرگل کر کے اپنے آپ کو مٹی میں ملا کے اس مقام پہ پہنچایا ہے لٹرلی اپنے آپ کو عوام کے لیے مٹی میں رگیدہ ہے عمران خان نے تو بائیس تیس سال تو عمران خان نے سٹرگل کیا ہے اس دوران اپنی طلاق کروای اپنی بیوی کے خلاف مقدمات بھکتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے جو آپ کو خواب دکھائیں ہیں وہ ایک جد و جہد کی طیعت آئیں گے عمران خان اپنے حصے کی کر رہا ہے کرتا چلا رہا ہے اب عوام کی باری ہے ترکی میں اردوگان کا میاب تب ہی ہوا تھا جب فائنلی عوام باہر نکل کے آگی تھی اور عوام نے کہا تھا بس اب اردوگان کو نہیں اتارو گے تم تمہارے پاس طاقت ہے جو بھی ہے جو مرضی ہو گیا ہے کیا عمران خان نے بھی یہی مانگ لیا ہے ہم سے کہ بلاخر ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے ہمیں زیادہ پیسے جانے کی ضرورت نہیں ہے سوچنے کے لیے ہم کسی کو فرشتہ نہیں بنا سکتے نہ عمران خان فرشتہ ہے نہ سپریم کورٹ میں بیٹھا وہ جج فرشتہ ہے نہ نیب کا چیئرمن فرشتہ ہے نہ ہائی کورٹ کا کوئی جج فرشتہ ہے اور اسی طرح نہ ہی کوئی آرمی چیف فرشتہ ہوتا ہے اور نہ دی جی آئی ایس آئی فرشتہ ہوتا ہے ہم سب عام انسان ہیں اسی طرح میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں اچھے بھی اگر ہیں برے ہیں اچھا ہی برائیاں سب میں ہوتی ہیں جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے آپ کی غلطی سے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے دو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی مثال دوں گا دلفکار علی بھٹو کو نمبر ایک سیاست میں لانے والا ایک ڈکٹیٹر تھا آرمی چیف تھا نا بھٹو کو شہادت کے رتبے پہ فائز کرنے والا اور بھٹو کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرنے والا بھی ایک آرمی چیف تھا غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی پھر نواز شریف کو سیاست میں لانے والا جرنل جلانی اور زیاو لگ پھر غلطی ایک اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلان ادارے کا جو ٹاپ ایڈ ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی وہ جو بھی سیاست فید کرے گا ٹھیک ہے بلکل اسی طرح جیسے عمران خان جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی بہت سارے غلط فیصلے کر سکتا ہے سب سیاہ سفید جو ہے وہ امی کہہ سکتے ہیں کہ سب ہی سفید ہیں جو سیاہ ہے وہ سیاہ ہے جو سفید ہے وہ سفید ہے آپ اگر مجبوری ہے کسی کے بینک اکاؤنٹ بھرے گئے ہیں جو بھی کیا گیا ہے اگر نواز شریف کو چھوڑنے کا دباؤ ہے پرائم منسٹر عمران خان پر یاد رکھیں ابھی تک نام نکلا نہیں ہے نکل جائے گا پروسیس چل رہا ہے بھی نیب نے جو جواب دیا جس طرح بھی ہے نام تو نکل جائے گا لیکن عمران خان نے عوام سے یہ اپیل کیا ہے اور بیسیکلی ساتھ یہ بتا بھی دیا ہے کہ دو رستے ہیں ہمارے پاس ایک یہ کہ بندہ استیفہ دے گے کہ بھار میں جائے یہ نظام سنبھالو اسے اور دو ڈیلیں جتنی دینی اور بھکتے ہی ہیں عوام جو ان چونوں کے لیے ہمارے لگاتی ہے بریانی کھا کے ووٹ بھیجتی ہے ایک یہ طریقہ ہے اور یہ آسان طریقہ ہے عمران خان استیفہ دے اپنا بوریہ بسرہ سمیٹے دنیا کے کسی بھی ملک میں عمران خان کو سٹے مل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی ریپوٹیشن ہے عمران خان کی کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی جائے تو وہ وہاں رہ سکتا ہے کوئی اسے مسئلہ نہیں ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آسان رہتا ہے لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو استیفہ دے دینا چاہیے اگر ڈیل ہو رہی ہے اگر عمران خان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے تو کیوں نہیں چلا جاتا عوام کو کیوں نہیں بتا رہا عمران خان نے آپ کو بتا دیا آپ اتنے روٹی کو چوچی کہنے والے بچے نہیں ہیں جب عمران خان کہتا ہے کہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے دل میں رحم نہیں ہے آپ ان چوڑوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کون لوگ کہہ رہے ہیں کوئی عمران خان کی بیوی کہہ رہی ہے چھوڑ دیں عمران خان کے بچے برطانیت ہیں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ لیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کون کہہ رہا ہے نواز شریف تو نہیں فون کر کے کہہ رہا ہے نا مجھے چھوڑ دو عمران خان کا کام ہے آپ تک میسیج پہنچا دینا یہ اب عوام پر ہے کہ وہ کیا آواز اٹھاتی ہے کتنی طاقت سے اٹھاتی ہے سویلین وزرعظم کسی کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے بات نہیں منوا سکتا سویلین وزرعظم کے پاس جو لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوج کو کال کرتا ہے امرجنسی کی صورتحال میں ٹھیک ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں سویلین وزرعظم کی طاقت ہوتی ہے عوام یہاں پہ عوام ہے ڈیوائیڈڈ آدھے کہہ رہے ہیں بس پیسے لے کے بے چیک ہوتا ایسی کوئی بات نہیں ہے آدھے کہہ رہے ہیں پیسے لیے بھی ہیں تو ہمیں بتا دو آدھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسے جیل میں ضرور رکھو بٹی بھی ہے نا قوم ایک پیش پہ نہیں آ رہی ہم کیوں یہ حصولی بات نہیں کر رہے کہ کسی صورت ڈیل تو نہیں ہونی چاہیے یہاں اگر واقعی واقعی وہ مرنے والا ہے اور واقعی صرف علاج ہونا ہے شاید بہت سارے لوگ مان جاتے ہیں لیکن کسی صورت بھی کوئی بھی بندہ ان کے لیے نرمی کے لیے تیار نہیں ہے کسی ایسی ڈیل کے لیے جس میں انہیں لکھ کے دیا جائے کہ دس سال سیاست سے بھائی رو پھر آ جانا کیوں بھائی انہوں نے چوری کیا اس لیے انہیں آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ دس سال کے لیے بھر چلے جاؤ پھر آ جانا ٹھیک ہے میں اس طرح کی مثال دے رہا ہوں یہ نہیں کہ یہ ہوا ہے عوام کو ایک آواز اٹھانی چاہیے ہمیں آواز تو اٹھانی چاہیے نا پیسہ دیا ہے یا نہیں دیا آپ کے چالیس سال کھا گیا ہے یہ بندہ دھائی کروڑ بچے صرف پنجاب میں جو ہیں وہ سکول نہیں جاتے بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں پاکستان پر تاریخ کے سب سے زیادہ کرزے چڑھا کے گیا ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے خسارے چوڑ کے گیا ہے آپ کو مکروز بنا گیا آپ کی نسلیں بھی جو کرزہ نہیں اتار سکیں گی لیکن آپ کہہ رہے ہیں بس تھوڑے پیسے دے کے چلے کیا سارا کرزہ اتار کے جا رہے ہیں کیا ڈالر جو ہے وہ پہلے کی طرح نوے پہ کر کے جائے گا جب اس کی حکومت آئی تھی نوے اٹھانوے پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا پھر ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا اگر وہ تھوڑے سے پیسے دے بھی دیں پچاس کروڑ ڈالر دے دے ایک ارب دو ارب دے 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 اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کچھ بھی نہیں یہ اونٹ کی موں میں زیرہ بھی نہیں ہے پاکستان بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے دو چار ارب ڈالر سے ہمیں کچھ بھی نہیں فارق پڑتا یقین مانے کوئی فارق نہیں پڑتا تو ایک اصول پہ تو آئیں آپ سارے آپ سارے آواز تو بنیں زیراعظم کو پتا تو چلے سوشل میڈیا پہ ہو باہر ہو کوئی دو چار بینرز لے کے لوگ نکل آتے حامید میر سے سیکھ لو ملک دشمنی میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ کبھی مولوی کے جلسے پہ جا کے ریاست کلل کرتا ہے کبھی چلا جاتا ہے ہم جنرلسٹ ہم جلسہ کر رہے ہیں کبھی کدھر ہر جگہ پہنچ جاتا ہے ہر کانفرنس میں پہنچ کے ریاست کے خلاف بولتا ہے اسی سے سیکھ لو ملک دشمنوں میں اتنا جذبہ ہے بولنے کا یہ محبے وطن لوگ کیوں نہیں کبھی نکلتے کیوں نہیں کبھی اٹلیس ایک سمبولک پروٹیسٹی کر دو دس بندے نکل کے بینرز دکھا دو نو این آر او نو ڈیل این آر او تو خیر انچالا نہیں ہوگا کیس تو عمران خان مر جائے گا ان پہ ختم نہیں ہونے دے گا لیکن اگر کوئی اس طرح کی نرمی ڈیل کی بھی بات ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے نا ڈیل تو نہیں ہونی چاہی ہے اگر جنون بیماری ہے وہ ایک الادہ بات ہے سب کے سامنے کھل کیوں سب کے سامنے کھل کیوں کہ پیسہ عوام کا چوری ہوا ہے کسی کے باپ کا پیسہ تو ہے نہیں کہ کوئی اوپر بیٹھا وہ بندہ جو ہے وہ ڈیل دینے کی کوشش کرے اور ڈیسائیڈ کریں اب شباس شریف اچھا ہو گیا اور یہ باتیں آ نہیں ہیں وہ وزریعاتم بن جائے گا تو عمران خان کے پاس ایک تو یہ رستہ ہے ٹھیک ہے آسان رستہ لیکن دوسرا رستہ کیا ہے جو عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی آہستہ آہستہ گراؤنڈ ہمیں لینا پڑے گا ٹھیک ہے عوام وہ گراؤنڈ کیسے لے گی ابھی چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے یہ پورا ملک چند طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں یہ پورا ملک ہے آہستہ آہستہ عوام کو گراؤنڈ جو ہے وہ کور کرنا پڑے گا وہ کیسے ہوگا جیسے مہنگائی پہ تھوڑا پریشان ہیں لوگ جو میڈیا پہ بھی ایک بیانی ہے وہ اور زیادہ لوگوں کو اس طرح آپ کا شکار کر دیتا ہے اگر آہستہ آہستہ مہنگائی پہ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں پاکستان کی معیشت تو بہتر ہو ہی رہی ہے معیشت پہلے سے بھی جب تیز ہونا شروع ہو جائے گی جہاں سے ملی تھی جو سو کالڈ گروتھ کہتے ہیں وہ حالانکہ تباہ کر کے گئے تھے جب حقیقی گروتھ لوگوں کو نظر آئے گی جب یہاں جابز کریشن ہوگی نوکریاں لوگوں کو ملیں گی خود بخود عوامی حکومت کی طرف لوگوں کا زیادہ جھکا ہوتا جائے گا لوگوں کو سمراد جب ملیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہماری اگلی منزل کیا ہے اور وہ اگلی منزل ہے کہ پھر آپ دیں گے مزید طاقت جیسے اردوان نے کیا سوچیں اس بات کو سمجھیں کہ کام کیے ترکی کا کرزہ اتارا جتنا اتار سکتا تھا جس طرح بھی کیا ترکی کے حالات بہتر کیا ٹوریزم کو وہاں پہ بحال کیا زیادہ تیز کیا جب معیشت بھی بہت حد تک کھڑی ہوگی پھر جا کے جو ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اب عوام کی آکومت چلے گی اب کوئی بیچ میں پنگا نہیں کرے گا اب اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا عمران خان وہی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں لوگ کچھ کہتے ہیں آج بڑی سخت باتیں کر رہا ہوں یہ باتیں کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے لوگ کچھ کہتے ہیں جی عمران خان کے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ جو ہے وہ ریاست چلا رہی ہے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جیسے بندے نے اتنی زمین کیسے چھوڑ دی اتنا بڑا کیسے برداشت کر لی ہے کہ اس کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے اسے ناظرین کہتے ہیں حکمت سے چلنا ایک ہوتا ہے عمران خان نے انف پنگے لیے ہوئے ہیں پورے ملک کے مافیا سے پنگا لیا ہوئے ہیں بزنس مافیا ڈاکٹر مافیا وکیل یہ جج دیکھ لیں آپ فائدیسہ اور اس کی وجہ سے وکیل بیوروکریٹ سب سے بڑا مافیا جو ہے اس ملک کا جج دیکھ لیں آپ ہر جگہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے جو نئے نئے کانیاں نکال رہے ہیں ہر طرح سے پنگا لیا ہوئے ہیں اوپر سے عوام کو بیکانے کے لیے میڈیا ہے اور میڈیا سے بھی پنگا لیا ہوئے ہیں میڈیا سب سے خطرناک چیز ہیں ان کے لوگوں کی برین یہ واش کرتا ہے اتنے پنگوں کے بعد عمران خان نے ایک اور پنگا لیا ہوئے ہیں کہ سوا سال سے کھڑا ہوئے ہیں طاقتور لوگوں کے سامنے کہ میں نے انہاروں نہیں ہونے دینا ان کے مقدمے کسی صورت ختم نہیں ہوں گے اور اگر صرف ڈھیل ہوتی ہے اور نواز شریف باہر جاتا ہے اور مقدمے ختم نہیں ہوتے تو یاد رکھنا ہے اس کے بیچے بھی یہ ایک ہی بندہ اور وہ عمران خان ہے ورنہ یہ ہمیشہ سے اپنی سلیٹ صاف کروا کی ملک سے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو سلیٹ صاف ہو جاتی ہے ملک آتے ہیں عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ان پر کیس ختم نہ ہو تاکہ یہ دوبارہ جب بھی آئے فوراں گرفتار کر لیا جائیں کیونکہ صحت ٹھیک ہوگی تو واپس آئے گا دو سال بعد آئے چار سال بعد آئے نہ آئے جو بھی طریقہ کار ہوگا ان کے کیس ختم نہ ہو تاکہ یہ زہر جو ہے نمبر ایک یہ باہر زہر نہ اگلیں نمبر دو ان کی سیاست ختم ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا کام ہے آپ کے پاس آپشن بڑا آسان تھا عمران خان چلا جائے پیچھے شباز شریف کو وزیراعظم بنانے کیلئے تیار نہیں لوگ کیا آپ یہ برداشت کر سکیں گے کیا مزید ان کے پانچ سال آپ برداشت کر سکیں گے جو تباہی یہ نکال کے گئے ہیں کیا پھر وہی سڑکی ہیں اور بیچ میں اپنے خوابے اب تو ڈرامو میں بھی کھل کے دکھانا شروع گئیں کہ کیسے سڑکوں کو بنائے بغیر پاس کر کر کے لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اب تو یہ اس ہی حکومت میں یہ کھل کے بات ہو سکتی ہے پہلے یہ نہیں کی جا سکتی تھی پہلے مالک جیسی موویز پر پابندی لگا دی جاتی تھی ٹھیک ہے نا حالانکہ وہ بندہ بھی ایک بڑی ڈیسپونٹمنٹ نکلا ہے میں سمجھتا اس کو کچھ اور تھا لیکن وہ بھی اندر سے پیبرز پارٹی اور نون لیگ کو ہی پسند کرتا ہے بہرحال کوشش اس نے کی جب تک وہ ڈراموں میں رہا اس نے ٹھیک بات کی مالک مووی میں دعا ڈرامے میں اس نے بڑی اچھی جو ہے وہ بات کی بیسیکلی اس ملک کے نظام میں اندر رہ کے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے خیالی پلاو پکا کے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے اس ملک کا کوئی بندہ بھی کوئی طاقتوار بھی اس ملک کے نظام کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا پھر دوبارہ یاد دلاؤں گا جو ٹوٹا اور لولا لنگرا اتصاب ہوا ہے وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے کسی جج کسی جرنیل کسی بیوروکریٹ کسی نیب کی وجہ سے نہیں ہوا صرف عمران خان کے دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے اور عمران خان اکیلا کچھ نہیں ہے یہ بھی بتا دوں عمران خان کا دباؤ تب بنا جب عوام پیچھے کھڑی ہو گئی جا کے جب منارے پاکستان میں لاکھوں لوگ نکلا اب تو یہ فضل الرمان کہتا ہے نہیں یہ پچاس ساٹھ ہزار کسی کو یاد ہے عمران خان کے منارے پاکستان کا جلسہ وہ لاکھوں کے جلسوں کو یہ کہتے تھے اوہ جی پانچ ہزار کرسیاں نہیں ہیں وہاں پہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے جب سڑکیں بھی بھری ہوتی تھی اور پورا وہ گراؤنڈ بھرا ہوتا تھا سب کو پتا ہے وہ کتنی بڑی جگہ ہے پوری بھر دی جاتی تھی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی طاقت سے اعتصاب شروع ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اب پھر آپ کی طاقت سے اس سسٹم سے جد و جہد جو ہم نے کرنی ہے وہ کر کے پیچھے تکیلنا ہے گند کو اور ہم نے ایک صحیح سسٹم کو حق کا سسٹم سچ کا سسٹم انصاف کا سسٹم قانون کا سسٹم وہ ہم نے بنوانا ہے پوری طاقت اپنی سامنے لا کے اور وہ ایسے ہی ہوگا کہ یہ نہ کیوں عمران خان تم نے ڈیل دے دی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں عمران خان تم نے وعدہ کیا تھا میں گائی ختم ہو جائے گی آپ کو نہیں پتا یہ سارا مافیا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں والے بھی اندر مافیا ان کو آتا ہے کھانے کی سب کو پتا ہے کہ دوبارہ شریفوں کو واپس لانا ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے آخرین نے یقین تو دلانا پڑے گا نا کہ شریف کبھی واپس نہیں آنے والے اس وقت تک یہ برداشت ہمیں کرنا پڑے گا لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کیسے اپنے وطن کے ساتھ کوئی بندہ اتنا ہو سکتا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد مجھے جی بس یہ نہیں مل رہا اس لیے میں کیوں ساتھ دوں یہ آپ کے ملک کی جنگ ہے کبھی تو آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا یا نہیں یا ہم ہمیشہ ترڈ ورلڈ کنٹری رہیں گے بنگلہ دیش ہنڈیا جو ہے نا وہ اوپر چلے جائیں گے ہم ہمیشہ یہ غلازت کا ڈھیری رہیں گے اگر ہم لوگ ٹھیک نہ ہوئے تو اپنی ذات سے اوپر اٹھیں اس جدو جہد میں آگے بڑھیں اپنے آپ کو بدلیں اور سمجھیں کہ اصل جدو جہد اب شروع ہوئی ہے اس کے بعد جب بھی اگلے الیکشن ہوتے ہیں اگر اللہ کرے الیکشن ریفارمز ہو جائیں کوئی الیکشن کمیشن جو ہے وہ آج ہے نیوٹرل قسم کا اور وہ الیکشن ریفارمز ہوں اسیمبلی سے ہی ہو جائیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ دھاندی کو ناقابل عمل بنا دے الیکٹرانک ووٹنگ ہو اس میں کوئی ایسا نظام آ جائے جو دھاندی ناممکن ہو جائے ناظرہ میں جو غلط ریکارڈ ہے وہ کلیر ہو جائے اس دوران سارا یہ سب ہو جائے اور اگلے الیکشن میں عوام پھر دو تہائی اکثریت کم از کم دے عمران خان کو پھر جا کے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سسٹم کیسے بدلتا ہے اور عوام کی طاقت جب نظر آئے گی تمام ادارے سائیڈ پہ ہو جائیں گے اور جو عوام چاہتی ہے پھر وہ ہوگا پھر سب کو اٹھا لٹکایا جائے گا آج جو یہ لوگ چورن بیچتے ہیں نا عمران خان تو ویسے آگے بیچ میں ہے ریاست تو آگے جا رہی ہے ریاست چوروں کو ڈیلیں دے کے آگے نہیں جایا کرتی جناب چوروں کو ڈیل دے کے ریاست آگے نہیں جاتی غلط بات نہ بتائیں لوگوں کو چوروں کو الٹا لٹکا کے ریاست آگے جاتی ہیں ریاست وزیراعظم کو یہ نہیں کہتی کہ انہیں جانے دو تو اگر یہ بات ہو رہی ہے تو آپ کو سچ بتانا چاہیے لوگوں کو ہمیں لوگوں کو تعلیم دینی ہے شعور دینا ہے اور وہ بہت ضروری ہے ایک بندہ ایک سویلین پرائم منسٹر عوام کی طاقت کے بغیر کیسے اتنے بڑے مافیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہیں طاقتور لوگوں کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہیں طاقت بنیں آپ طاقت بنیں گے تو یہ سب کوئی رکے گا اندہ کے لئے بھی ورنہ اور عاصف درداری پلی بھارگین کرنے کے لئے تیار ہے وہ پیسہ دینے کے لئے بھی تیار ہے اور اس پہ مجھے اعتراض بھی نہیں ہے مجھے اعتراض بسکلی ہے نواز شریف پہ جو جائے گا بھی اور پیچھے اس کے دنڈورچی کہیں گے کہ وہ ابھی بھی بے گناہ ہے صرف فوج نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کیا ہے اسے ملک سے نکلوا کے عمران خان کو لانے کے لئے نواز شریف کو جیل میں ڈالنا ضروری تھا اس لئے فوج نے یہ کروایا ہے اس چیز کو ہم نے بدلنا ہے اگر کروایا ہے تو اندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر بھیجنے لگئے ہیں یا بھیج رہے ہیں تو بھی اندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہو وہ سیول حکمرانی کے تحت ہو جو ہیں وہ انصاف کریں قانون کے مطابق فیصلے کریں ملک سے باہر بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا یہ بھی قانون کے مطابق فیصلہ ہو کوئی ڈاکٹر مینج نہ ہو جو ہو اس کو جیل میں ڈالا جائے گے کیوں تم بکے تھے اور اس طرح کا پاکستان ہم نے انشاءاللہ برانا ہے اور آپ نے اس جنگ میں میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ